یہ مجھے بتائیں کہ یہ لانگ مارچ اب آپ کا آرہا ہے چھبیس تاریخو تو آپ کا روح پنڈی کی طرف ہے یا اسلام آباد کی طرف ہے؟ اچھا پہلے تو آپ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے میں نے مناسبی سمجھا کہ میں انٹراب کروں بزرگ ہیں ہمارے کہ جی ہم بڑے طاقت لارہے ہیں ہم جو مرشی کر رہے ہیں اب بات سمجھیں ہماری طاقت جو ہے نا وہ ہے ہمارے پیچھے عوام اور ہمارے پیچھے عوام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ کی سچائی اور پاکستان کے ساتھ کیے ہوئے کام شوکت خانم تیسرا بن رہا ہے نامل یونورسٹی ہے ملک کے ایشیو دائلائٹ کیے بڑے سیاسی مافیا اور دو خاندانوں کی جو موروسی سیاست تھی اس کا مقابلہ کیا پارٹی کڑی کی آج پاکستان میں کوئی سیاستدان یا سیاسی میدان عمران خان کے بغیر مکمل لیا ہے ان کو آپ سمجھیں آپ کو نہیں سمجھا رہی آپ کی مرضی ہے آپ لوگ ایک ریالتی ہیں طاقت جو ہے نا آپ طاقت پتہ نہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے جوڑ ہیں تو ہماری طاقت عوامی ہے جو آپ کو نظر آئی ہے جب ہم حکومت میں تھے ہم ایک پیج پہ تھے جب ہم اپوزیشن میں گئے تو اب آپ سے اینٹی امریکن نظم تو نہیں ہے کبھیانی ہم نے کبھی بھی ہم اینٹی امریکن ہم نہیں تھے کبھی بھی نہیں تھے یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے ہم ہمیشہ پرو پاکستانی تھے ہم نے کہا امریکہ سے دوستی ہوگی یہ تو غلامی کر رہے نا امریکہ نے آپ کی حکومت نہیں ختم کی بلکل ختم کی ہم نے کہا لیکن ہم نے کہا اب آگے چلنا ہے نا اب امریکہ پر جنگ پر کریں نہیں ایک ٹاپک تھا دوناللو کا خات آیا اس کے بعد یہ بھاگے بھاگے گئے انہوں نے بندے خریدے انہوں نے حکومت توڑی ہم آج بھی کہتے ہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ امریکہ سے ہم کدھانا کا سب کو بدلہ لیں گے ہم نے کہا ہم آئیں گے تو ہم آپ کی طرح یہ غلامی نہیں کریں گے تو یہ حقیقی آزادی ایبسلیوٹلی نا ہم کوئی غلام ہیں وہ ختم ہیں اب آپ سننے آپ نے کہا اینٹی امریکہ ہم کوئی غلام ہیں میں امریکہ پر آتا ہوں اب لانگ مارچ اپنے کا تک کیا ہے لانگ مارچ بلکل حقیقی آزادی ہے کس سے ان سب طاقتوں سے اب مثال کے طور پر ہماری لڑائی کیا تھی سر یہ فیضہ پر دس سوال کر کے جواب دے ایبسلیوٹلی ناٹ ہم نے کہا تھا ہم کبھی بھی افغانستان پر پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے چاہے وہ امریکہ ہے سنیں جس کے وارے میں کہا تھا چاہے وہ امریکہ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں میں نے بولو اب مجھے اب مجھے بات کمل ہو جائے لیکن جلدی کر لیں میں جواب نہیں دوں دوسری بات آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کی غلامی میں آپ نے ریشیا کا تیل نہیں لیا ہم ہوتے تو ہم لیتے وہ تو لے رہے وہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم لے رہے نہیں 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 آپ نے نہیں لیا آج جا ہو گیا ہے آج کون سمجھنے پتہ ڈیسمبر آنے والا ہے ہم اس کو اپریل میں لیتے آج جو مہنگائی وہ تو ریشین امبیسیڈر نے کہہ دیا ہمارے شوقت پر آج صاحب کو کہ ہمیں کو تو کوئی خاتی نہیں لکھا گیا اب یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت حماد عزر کا خاتم نے دکھایا تھا جو آپ نے سوال کیا آپ سوالوں کا مجھے وہ آپ باتوں میں نہ ہو جائے میں سوال کروں ہم تب بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی پالیسی کسی دوسرے ملک چاہے وہ امریکہ ہے چاہے اس کے دباؤ پہ نہیں پاکستان کے انٹرس میں ہو ریشیا جانا ٹھیک اور انٹی اسٹیبشمنٹ بھی آپ نہیں تھے کیا مطلب نہیں تھے آپ انٹی اسٹیبشمنٹ بھی نہیں تھے نہ ہم پرو انہوں نے کہا خان صاحب نے جو ہمیں بچایا کیوں نہیں اگر آپ مجھے ازادی بولنا تھے میں نے آپ کو بیرونی حقیقی ازادی بتا دی بیرونی حقیقی آپ اب اندرونی پہ آتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دباؤں میں آکے اپنے ملک کی پالیسی نمیانی پاکستان کے آپ کو نہیں سمجھا رہی سن لے پاکستان کے مفاد میں دنیا کے ہر ملک سے تعلق رکھنا ہے آپ کی طرح غلامی نہیں کریں آپ دوسری اور بیرونی حقیقی اچھے سر میں اب اس سے جواب دے رہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی اور ادار ہے